جو کل صبح آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو جا کے بوم کرنا ہے ان کے برگیڈ ہیڈ پورڈرز کو کور ہیڈ پورڈرز کو اور انڈیا تو میسیج دیرا جس طرح آپ نے 27 فوروری کو دیا تھا اس وقت مس نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں جو خیر سگالی کے جذبے میں ہم نے ان کے ہیڈ پورڈر کے نظیر پہاڑوں پر بوم گرا دیئے مار دیتا ہے کمپا بپن رواد کو اور ان کی ساری کمانڈ کو اگلے چار سال تک وہ ہلے کے قابل نہ ہوتے ابھی صرف چار مہینے کے بعد دوبارہ مسلح کر آگئے اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا ہمارے خیر سگالی کا یہ جواب انہوں نے دیا یہ ریسپونس سمائے کرنا تو انٹرنیشلی کیا ریسپونس ایکسپیکٹ گیا ہے اتنا بڑا فیٹ ان کے لیے کھڑا کر دے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں رہو کہ بھارت ہے نا بھارت ہے نا بھارت کیا ہے کہ سب نے اپنے لبسی لیے سب خاموش ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا اتنا بڑا ظلم نظر آ رہا ہے کوئی بول ہی نہیں رہا بھارت نے سیونٹی ون میں جب پاکستان توڑا تھا تو اس وقت انہوں نے اس وقت سوویٹ یونین کو اور اسرائیل کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا آج بھارت یہ جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے عالمی دہشتگرد سب سے بڑا اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نیتنیاہو اور مودی کی دوستی اس وقت پوری ریجن کی مشرق قبوستہ سے لے کر کشمیر تنم واکستان اس پیسٹے کے خصوصی یہ ساری پولیسی ان دونوں کے الائز سے بین رہی ہیں یہ ساری اسرائیلی پولیسی ہے اسرائیلی سٹریٹیجی ہے جو لاکہ کشمیر میں ڈپلائی کی جا رہی ہے اس لیے مودی اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف نہیں بولے گی کیونکہ کوئی طاقت اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتی یہ ریزن آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کی مدد کرے گا مولانا فضل الرمان صاحب کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گی زیادہ میں سب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک مولانا فضل الرمان صاحب کشمیر کے بیٹی کے چیئرمن رہے اتنے سال پلتی اگر میں کہتوں درداری صاحب نے نواز صاحب نے ان کو توفے میں دی تھی کشمیر کے بیٹی تو غلط بھی ہوگا کیا کیا انہوں نے مسئلہ اس نہج تک پہنچ گیا اس کا کتنا بڑا کردار یا کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کس میں آپ اس پن پہ بھی یہ ملبا ڈال سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مولانا فضل الرمان صاحب بھی ریسپونسیبل ہیں کس حد تک کتنی پر سنڈیش کہیں گیا جزا اس سے کیا فرق بڑے گا فضل الرمان تو غدار اپنے غدار ہے آئیڈیولوجیکلی نظریاتی طور پر اس کا باپ پاکستان بنانے کے شامل نہیں تھا جو اس کے اپنے الفاظ ہے اس پہ بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے لیکن اس کے ساتھ کو دیگے ہیں نرمدر موڈی پچھلے دو مہینے سے جب کشمیر کے لئے اسے یہ فرق پڑے گا کہ آئیڈا بھی اپنا پاکستان کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں لے نگا دعوی کرتے ہیں ایسے لوگ جو پیچھے کچھ نہیں کر سکے اور آج کشمیر کا معمولیہ سنہج تک پہنچ گیا ہمارے مستقبل پہ تو فرق پڑے گا جب ایسے لوگ کہتے ہیں مستقبل بھی ہم سے باریں گے پاکستان کا پاکستان کا نسلوں کا اب ہمارے پاس جو اختیار ہے جو طاقت ہے جو کہتے ہیں کہ سیویل اور فوج ایک ریج کی اوپر ہے اب کر کے دکھائیں یہ وقت آ گیا ہے یہ وقت ہے وفا کا اب ثابت کرنا ہے ہم کو کہ ہم کشمیر کے مسلمانوں کو ابینڈن نہیں کر رہے ہم مزدل اور بغیرت نہیں ہیں ہم موڈی سے نہیں ڈرتے ہمیں ہندو توہ سے خوف نہیں آتا اور یہ اب ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں یہ سب باتیں آپ کو کل صبح تک ثابت کریں یہ سب باتیں اگلے دو چار دن میں آپ کو پروف انسلے پلیز انڈسٹینڈ دیس کشمیر میں اس وقت میجر کرکڈاؤن ہو رہا ہے ہم کون کچھ نہیں معلوم کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کمسٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے ہر سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے چاہے وہ تحریکِ آزادی کے رہنماء ہو جن کو جیلوں میں قتل کیا جا رہا ہے یا نوجوانوں یا مجردینوں یا عورتیں جن کی بھیرموتی ہو رہی ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے یہ درندے پوری ترہا ٹوٹ رہے ہیں ان کے لئے we do not have indefinite amount of time ہمیں انڈیا کو بتانا ہوگا کہ تم یہ نہیں کر سکتے محموبہ مفتی صاحبہ ہے ایسے لوگ بھی جو کہ آواز اٹھا رہے ٹوٹ کرنے پہ کسی کو پکڑ لیا جائے نظر بہم کر لیا جائے یا پھر گرفتار کر لیا جائے جو اپنے ہیں جب وہ بھی کھڑے ہو گئے حق سچ کا ساتھ دینے کے لئے تو ان کو بھی پکڑ پکڑ کے گرفتار کرو ان کی بھی زبان بند کر دو ان کے بھی مو بند کر دو زبان سیدھو لب سیدھو یہ کیا طریقہ ہیں طریقہ نہیں ہے یہ مقافات حمل ہے یہ تمام لوگ جو ہندووں کا ساتھ دیتے رہے آج ہندووں کو ان کی ضرورت نہیں ان ساروں کو ٹوالٹ پیپر کی طرح ڈم کر کے قتل کر دیا جائے گا یہ وہ امت کے غدار تھے جو ہمیشہ ہندووں کے تلوے چاٹتے رہے پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اب ہندو دعا اتنا مضبوط ہو چکا ہے مودی اتنا طاقتور ہو چکا ہے امید شاہ کے ہاتھ پر اتنا کنٹرول ہے اب ان کو ان غدار مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں لیکن وہ کشبیری جو کہتے ہیں امید شاہ کی صورت میں ایک اور قائد ریز ہوئے تم ثقافی بھیجئے ٹھیک بھائی اتنا کشو ایک پوچھا ٹھیک ایچے ہمارے پہلانے کے لئے تو امید شاہ کی صورت میں ایک ایسا ایمید دونیا گیا ہے کیونکہ ہمارے حوالے سے بھارہ بارہ باعتیں کرتے ہیں بلکہ بھی شمع فالوورز ہیں آپ بھیولتر بہترے چائکٹیو رائے کے لئے ہمیں باکستان ہے کہ ہمارے اندر سے امید سے ہوارے گئے انقشو کہ امید سے پیدا کیا ہے سیلیکٹی تاکر ہوتا کیا ہے سیلیکٹی ہوتا ہے نریندر موڈی اور امید شاہ جو کبینہ کا حصہ پانکے بیٹھے میں پارلیمنٹ کا حصہ پانکے بیٹھے میں کون ہے امید شاہ مازی بھی کیا کرتا رہا تھا کہ اجنسیز کا جو فرنٹ فیس ہے اب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لے گا اور آئین کے پاس تماچہ مارے گا یا آئین کو دھبا لگائے گا تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ پھر سیلیکٹیڈ گورنمنٹ کہاں پر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہاں پر ایکٹیو ہے اور آج تو آپ کو یاد ہوگا ان کے جو سابق وزیرے داخلہ ہیں سیدنبرم انہیں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کے ساتھ آج بھارتی آئین کے ساتھ ریپ ہوا ہے دیکھئے میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ہندو تواہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان پر کیا اتراز کرتا they have become so powerful اب وہ دنیا کے ہر قانون کو رونتے ہوئے گزرنے ان کو صرف طاقت کی زبان سمجھ میں آتی یہ کوئی ڈیسنسی ڈیپلومیسی ایکنومک پولٹیکل پریشر یہ سب نہیں جانتے یہ وہی جانتے ہیں جو ستائیس فروری کافت نے تو طاقت کا راز کیا ہے کیا ہے اندیا کانفیڈنس کی وجہ میں نے کہا نا کہ پہلی بات یہ کہ اب یہ پورے انڈیا پہ خطمکل انان حکمرانوں کی طرح حکومت کر رہے ہیں یہ الیکشن سے جیت کر آئے ہیں لیکن انہوں نے پورے نظام کو رگ کر لیا پورے انڈیا کی تمام سٹیٹیٹک سٹیبلشمنٹ اب ان کے کنٹرول میں لاکھوں فالور ان کے کروڑوں فالور ان کے آر ایس ایس کے گینگز مسلح ہو کر پورے ہندوستان میں پھیل چکے خود انڈیا کے اندر کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا یہ میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں یہ ایکانومی کنٹرول کر رہے ہیں یہ ٹریڈرز و بزنسمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ پورے انڈیا کے اندر دہشتگرد گینگز کو کنٹرول کر رہے ہیں ایکٹی پرسنٹ ان کے جو ایم ایل ایز اور ایم ایل ایز سیلیکٹ ہو کر رہے ہیں وہ سارے کسی پہ قتل کا کسی پہ ڈاکے کسی پہ ڈاکے کسی پہ ڈاکے کسی پہ ڈاکے گردی کہ باقاعدہ ایکٹیو مقدمات ہیں ایک کرمنل چوروں اور ڈاکوں کی پارلمنٹ بنی ہے اور وہ سارے کے سارے دہشتگرد ہیں آر ایس ایس کے جو مسلم جینو سائٹ پہ یقین رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبروں سے نکال کر ان کی عورتوں کو ریپ کیا جائے یہ منٹیلٹی اور آئیڈیالوجی ہے پچھلے دو دھائی مہینے سے انڈیا میں جو ہو رہا ہے کیا وہ پاکستان گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے آج تک پاکستان گورنمنٹ میں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے آبان نہیں اٹھائی انڈیا سے لیے درتے ہو یا ایک موڈی سے کسی لیے آف کھاتے ہو اچھا اب آخری منٹ ہے زیادہ میں سارے نہیں جانا چاہوہی زیادہ میں سارے دیتے ہیں جب زور